موسیقی اسلام علیکم ویورز مانو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہی اور امید کرتے ہی کہ آپ لوگ خیریت تو ہوں گے ویورز مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری ریسپی کو ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ مجھے آپ لوگ کی فیڈ بیک سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ٹرائی بھی کر رہے ہیں ویورز آج میں نہایتی مزے کی رش بنانے جاری ہوں بی بی پرون گریوی تو چلتے ہی ہم اس کی تیاری کی طرح آدھا کپ کوکنگ ہوئی اور اس پہ چند دانے جو ہیں میتھی کے ڈالویں میں آج دھیمی رکھی بھی ہے میں نے اور ایک چھٹکی میں کلونجی ڈال دیں گے ہوں ساتھ میں یہ گرم ہو جائے تیل میں اچھے سے آج میں نے دھیمی ہی رکھی ابھی اسی ہلکا گرم ہونے کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ یہ کلونجی گرم ہو جائے میتھی اس کے اندر دیکھیں پرائی ہو گئی ہے کلونجی بھی پرائی ہو گئی ہے اب میں نے یہ لیا ہے ایک قدر درمیانی پیاس کو پیچھ لیے وہ اس میں شامل کریں گے اس کو ہلکا ہی کا مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جو ہے ادھر کلیسن کا پیس اس طریقے سے اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ یہ مکس ہو کر جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھونتا بھی جائے ہلدی دیکھیں ون پورٹ ٹی سپون لیا ہے میں نے لال کھٹی میٹس ون ٹی بل سپین ہے سپون لے لیا ہے میں نے چالی میٹس کی سیدھی ون پورٹ ٹی سپون ہے اور ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر شامل کر دیں ان کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کی خوشبو جو پیاس جو اچھے سے بھون جائے جب یہ بھون جائے گا تو اس کی پیاس کی جو اسویل آرہی ہوتی وہ بھی ختم ہو جائے گی نمک ون ٹی سپون اس میں آخر میں شامل کر رہے ہیں مسالہ تیار ہونے پر مسالہ بلکل دیکھیں تیار ہو گیا ہے بلکل بہت اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے دو ادھر ٹماتر کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور اس میں میں نے زیادہ پانی ڈالا ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے تاکہ ایکسٹر پانی نہ ڈالنا پڑے ویورس میں نے ٹماتر کا پیسٹ بنا کے فریز کر لیا تھا اور آج دیکھیں یہ اتنی ایجی ڈیش ہے کہ آج جب مہمانوں کا اچانک آنے کا پتہ چلا تو میں نے اس کو فوراں فریز کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ مجھے استعمال میں آگے اب یہ اس میں پیگل جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھونتا بھی جائے گا تو اب اس کو ہم دھیمی آج پہ رکھ کے کور کر دیں تاکہ یہ مسالہ بھون جائے ویورس آپ یہ دیکھیں کہ ٹماتر کا پیسٹ جو تھا وہ فریز گوا ہوا تھا جبکہ لیکن آپ دیکھیں میں نے کتنی جلدی میں بنایا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پیگل گیا اور مسالہ کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب یہ مسالہ جب بھون جائے گا بلکل تیار ہو جائے گا تو ہم اس کا اگلہ پروسس شروع کریں گے نصبے مسالے نمک ہے یا میرچ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیے گا بلو ساتھ یہ دیکھیں کہ مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور تیل بھی اوپر آ گیا اب یہ دیکھیں کہ تیل نظر آ رہا ہے یہ تیل بھی اوپر آ گیا یعنی مسالہ تیار ہے یہ میں نے لیا ہے جھینگا بے بھی جھینگا جو ہوتا ہے پرون وہ میں نے لیا اس کو میں نے بہت اچھے سے ساف کر کے دیکھیں اس طریقے سے اس کو ساف کر لیا ہے اور گرم پانی سے میں نے دھول لیا ہے اب وہ اس میں شامل کریں گے اب بیورز میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے مسالے میں یہ جھینگے کو اب میں اس کو بھونوں گی اور اس کو دھیمی آج پہ رکھوں گی پانچ منٹ تک دب یہ کرف کی شکل میں یعنی کہ بلکل یوں اس طریقے سے کرف ہو جائیں گے تو سرکل بن جائیں گے اس طریقے سے تو مطلب ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں یہ اس طریقے سے ہیں کچھ مڑے میں ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں لیکن یہ جب تیار ہو جاتے ہیں جب سرکل میں بن جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ تیار ہے تو اس کو میں ابھی جو ہے اس میں پانی بھی نہیں اپڑھنے گا بلکل اسی مسالے میں یہ پانچ منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی دھیمی آج پہ یہ تیار ہو جائے ویورز آپ یہ دیکھیں کہ سارے جہیں جینگے بیبی جینگے یہ دیکھیں سرکل کی شکل میں ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم بھون کے دکھاتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق آپ جو ہے دہی بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں اس میں لیمو ڈال رہی ہوں تھوڑے سے لیمو ایک بہت چھوٹا سا ہاف لیمو کا ٹکڑا لے کے لیمو کا آرکھ ڈال دی ہے میں نے اور اس کو اب بھون لیں گے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور بھون لیں گے اور آپ کو پھر ہم بھون کے دکھاتے ہیں ویورس اب یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ویورس آج کی ہماری لیش بیوی پرون گریوی تیار ہے جو نہایت مزدار بنی اور اس کی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں اس کو روٹی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ بھی نان کے ساتھ یا سادے چاول کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں یہ بہت ہی ایزی سالہ نہیں اور بیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی رائے سے مجھے اگاہ کیجئے گا میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کیجئے انسٹر اور فیس بک پر پالو کیجئے گا نیکس ویڈیو پر نیو ریسی بی کے ساتھ آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ